السلام علیکم فرینڈز میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سبحان تیری قدرت میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کالے تیتر کی نو ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو کہ جس کالے تیتر میں ہوں تو وہ تیتر بہت اچھا مانا جاتا ہے بہت اچھا تیتر بلائی میں مستی میں اور بہت تیز تیتر جسے کہتے ہیں ان کی آپ کو اچھے سے اچھے تیتر کی جو بھرم رکھنے والے تیتر ہیں ان میں سے میں آپ کو آج نو نشانیاں بتاؤں گا کہ وہ نو نشانیاں کون سی ہیں جو آپ دیکھ کے لیں تو آپ کو جو اچھا تیتر ہے بہت اچھا یعنی کہ وہ مل سکے تو دوستوں نسلیں تیتر کی پہلے کم تھی اب بہت زیادہ نسلیں ہیں کیونکہ سن سے مادیاں لے کر آتے ہیں دوست ادھر چھوڑ دیتے ہیں پنجاب میں اور ان کا کراس دیسی کے ساتھ ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے زیادہ دیسی تیتر تو اس وجہ سے نسلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو نئے شکین کو نسلوں کو تو اصل نسل دھوڑنے ملنے میں بہت پرشانی ہوتی ہے تو جن کو نسلوں کے بارے میں زیادہ نہیں پتا وہ ان نو نشانیوں میں سے دیکھ کے تو وہ اچھا تیتر خرید سکتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلی بات آپ کو بتاتا چلوں کو جو اچھے تیتر کی نشانی ہے اس کا آپ سر دیکھیں پہلی ٹپ سر اس کا چھوٹا زیادہ نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ بڑھا ہونا چاہیے سر اس کا درمیانے سائز کا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے تھوڑا سا سر لمبا ہو درمیانے سائز کا ہو نہ زیادہ بڑھا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو یہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھنی ہے اپنے تیتر میں دوسری چیز آپ نے دوستوں کیا دیکھنی ہے اپنے چونج اس کی جو دم چونج ہوتی ہے چونج وہ آپ نے دیکھنی ہے تیتر کی جو چونج وہ زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے اور موٹی ہونی چاہیے اور بالکل سیدھی ہونی چاہیے یا کسے مڑی ہوئی نہ ہو بالکل سیدھی چونج اور چھوٹی ہو اور موٹائی زیادہ ہو تو دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے تیتری بات دوستوں آپ نے اس کے کان دیکھنا ہے کان کہیں تیتروں کے کان آپ کیسے دیکھیں گے کان ان کے ہوتے ہیں دوستوں جو سار کے اردگرد وائٹ وائٹ جگہ ہوتی ہے یہ ان کے کان ہوتے ہیں تو آپ نے ان کے کان دیکھنا ہے تیتری بات کے کان زیادہ بڑے نہیں ہونی چاہیے کئی تیتروں کے زیادہ بڑے تک کان ہوتے ہیں کئیوں کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا ہے درمیانے سائز کے جس کے درمیان سائز کے کان ہوں گے وہ بھی بہت اچھا تیتر ہوگا اس کے بعد دوستوں آ جاتی ہے چوتھے نمبر پہ گانی تیتر کی جیسے دوستوں آپ کو پتہ ہے سناسی کی گانی بہت بڑی ہوتی ہے جو چنکھا ہوتا ہے اس کی گانی بالکل پتلی سی ہوتی ہے لیکن وہ بہت تیز تیتر ہوتا ہے بولنے میں تو جس سے گھانگس ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو آپ نے جو گانی دیکھنی ہے گانی نہ زیادہ بڑی ہو نہ زیادہ چھوٹی ہو گانی جو اس کی ہے وہ تقریبا درمیان سائز کی ہونی چاہیے چنکھے سے بڑی ہونی چاہیے اور جو سناسی ہے ان کی تو بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے نا تو آپ نے دیکھنی ہے جو درمیان سائز کی گانی ہونی چاہیے وہ بھی تیتر بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد دوستوں جو اس کے دم کی اوپر پانچویں نمبر پہ آپ کو بتا دوں جو اس کی دم ہوتی ہے تیتر کی اس کے اوپر جو وائٹ وائٹ لائنیں بنی ہوتی ہیں آپ نے دیکھنی ہے وہ لائنیں جتنی باریک اور جتنی کلوز ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوں گی اتنا تیز تیتر ہوگا اتنا تیز ہوگا بلائی میں اتنا اچھا بھی ہوگا جتنی اس کی لائنیں باریک ہوں گی اور نزدیک نزدیک بنی ہوں گی اگر کھلی ہوں گی تو دور دور بنی ہوں گی وقفے کے بعد وہ اتنا چھنی ہوتا اپنے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے کہ باریک لائنے ہو اور ساتھ ساتھ بنی ہو اور زیادہ ہو یہ دوستوں پانچ بھی پہچان ہے اور دوستوں آپ نے تیتر کی پاؤں پہ آ جانا ہے تیتر کے ٹانگیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے درمیانے سائز کی ہوں لیکن تھوڑی سی بڑی ٹانگیں ہوں ٹانگیں کس طریقے سے ہونی چاہیے دوستوں کہیں تو اس طرح کی ٹانگیں ہوتی ہیں ایسے پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں اور لمبی ہوتی ہیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے ٹانگیں جو ہیں وہ گول ہونی چاہیے اور درمیانے سائز کی ہوں تھوڑی سی بڑی ہو جائیں تو کوئی نہیں لیکن گول ٹانگیں ہوں اس کے بعد دوستوں ساتھ میں نمبر پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تیتر کے پنجہ دیکھنا ہے پنجہ جو اس کا ہے پنجہ دوستوں اس کا کیسا ہونے چاہیے پنجہ اس کا جو ہونا چاہیے ہنگلیاں پنجہ چھوٹا ہونا چاہیے اور جو پنجے کی درمیان والی دو انگلی ہوتی ہیں وہ بڑی ہونی چاہیے پیچھے کی دو انگلیاں وہ چھوٹی ہونی چاہیے یہ آپ نے گھور کرنا ہے یہ ہے چٹی بات کہ آپ نے پنجہ دیکھنا ہے پنجہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہونا چاہیے اور اس کی دو انگلیاں بڑی ہونی چاہیے باقی دو چھوٹی یہ اچھے تیتر کی نشانی ہے اس کے بعد دوستوں آ جاتی ہے پنجے کے کلر پنجے جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے پیور سیدھی نسل کا جو پیور اصل سیدھی نسل ہوتی ہے نا اس کا پنجہ فل بلیک ہوتا ہے ورنہ دوسرے تیتروں کا بلیک نہیں ہوتا ہے ان کا ریڈ ریڈ ہوتا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے جس کے پنجے کے اوپر لائنیں بنی ہیں بلیک لائنیں جس کے پنجے کے اوپر ہوں دوستوں وہ بھی تیتر بہت اچھا مانا جاتا ہے تو اس کے بعد دوستوں بات کریں اس کی چھاتی کے حوالے سے تو چھاتی جو ہے وہ کچھ تیتر ہوتے ہیں وہ لمبائی میں زیادہ ہوتے ہیں چڑھائی میں تیتر ہونا چاہیے گول تیتر جس کو گول تیتر کہتے ہیں اس کی چھاتی بھی گول ہونی چاہیے سامنے سے جو چنکا گانگس ان کے اوپر وائٹ ڈارٹ ہوتے ہیں زیادہ جو سندھی نسلیں ان کے اوپر وائٹ ڈارٹ جو ہوتے ہیں پروں کے اوپر چھاتی کے اوپر بہت کم ہوتے ہیں آگے سے زیادہ چھاتی جو ہوتی ہے وہ بلیک ہوتی ہے تو آپ نے ایسی چیل پک کے اوپر گوھر کرنا ہے کہ چھاتی بلیک ہونی چاہیے وائٹ ڈارٹ جو ہیں وہ بہت کم ہونے چاہیے اور گول تیتر ہو یہ بھی بات بہت اہم ہے بہت اچھے تیتر کی نشانی ہے وائٹ ڈارٹ پروں کے اوپر پیچھے پیچھے تھوڑے تھوڑے سے ہوں آگے جو تیتر کی چھاتی کے اوپر وائٹ ڈارٹ بہت کم ہونے چاہیے نہیں ہونے کے برابر تو وہ بھی اچھے تیتر کی نشانی ہے دوستو ویسے دوستو تیتر سارے اچھے ہوتے ہیں جو یہ میں نے آپ کو نشانی بتایا ہے چند جو بولار تیتر ہیں جو برم رکھنے والا تیتر ہیں ان کی نشانی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب نشانی اگر جس تیتر میں ہو تو وہ بہت اچھا مانا جاتے ہیں تو اگر آپ کے تیتر میں یہ نشانییں نہیں بھی ہیں تو دوستو جو تیتر ہوتے ہیں سارے ہی اچھے ہوتے ہیں تیتر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو بھی جس چیز کے اوپر بھی محنت کی جائے نا دوستوں وہ اپنا آپ بتاتی ہے اور وہ اس محنت کا جو ہے نا پل ملتا ہے آدمی کو تو آپ کے پاس جو بھی تیتر ہے کچھ پرانے دوست ہوتے ہیں وہ اپنے تیتر میں نشانیاں ڈونڈتے ہیں تو پوچھ رہے تھے مجھ سے تو میں نے اس لئے ویڈیو بنائی ہے تو اگر ان میں سے آپ کے تیتر کے اوپر ایک دو نشانیاں بھی ہونا تو آپ کا تیتر بہت بیشت ہے بات آ جاتی ہے دوستوں خوراک کے اوپر اور کیر کے اوپر جو بھی آپ کے پاس جو بھی ہو جنکہ ہو گانگس ہو کوئی سندھی نسل کو کوئی دیسی نسل کو جو بھی تیتر ہو جس چیز پر محنت کریں اس کو خوراک اچھی دیں تو وہ آپ کو ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا دیتے ہیں تو یہ سب باتیں تو ایک طرف لیکن جو جس چیز کے اوپر محنت کی جاتی ہے وہ دوستوں جو بھی آپ کے پاس تیتر ہے آپ اس کو خوراک اچھی دیں اس کی کیر کریں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا دیتر بان جائے گا تو یہ تو کچھ ٹپس تھیں آج آپ اپنے تیتر میں دیکھیں اگر آپ کے تیتر میں ساری نہیں ہوتی ہیں ایک دو بھی ہوتی ہیں تو آپ کا تیتر بہت بیسٹ ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکم کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ